کہا نومان بن حارسہ میں جنت میں گیا میں نے تیری تلاوت سنو نومان مدینہ میں تلاوت جنت میں یہ دس پندرہ بیس ہزار کا مجمع ہے اس کو سنانے کے لئے کتنے بڑے سپیکر لگے ہوئے ہیں اور نومان مدینہ میں قرآن پڑھتا ہے آواز جنت میں آپ جنت میں ہیں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے آپ نے کہا کون کہا جی نومان کہا نومان تو مدینہ میں کہا جی نومان کی خدمت کی ہے اس کی وجہ سے اللہ ایسا خوش ہوا ہے جب نومان قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا ہے اپنی ماں کی خدمت کر لو مر گئیں تو روتے پھر ہوگے پھر لاش کو چمٹ کے کہہ رہا اممہ میں نومافیاں دے چاہا اب کہہ رہا اممہ میں نومافیاں دے چاہا دنیا میں کہتا پھوک نہیں چھپ کرتے کہا کہ مر گئی میں نومافیاں دے چاہا مر گئی عزیز صوت ہوا اس کا اکھلو تا کرتا اس نے بیٹے کے لئے کیا کچھ نہیں بنایا تو بیٹا آگے ویسی دہ جیسے زندہ داروں کے بیٹے ہوتے ہیں تو جب مر گیا تو اس کے سرانے بیٹھ کے کہہ رہا اببا ہن میں تیری ساریاں منس ہن میں تیری ساریاں منس میں کہہ ہن کی منانیاں تھو ہن میں تیری ساریاں منس تو ہیک واری ہٹا ہے میں تیری ساریاں منس ہن میں لگٹا پا گئے زندہ ہیں تو کچھ کر لو انہیں کہ امبروتے پھر ہوگے میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی ہے اگر وہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لئے مسلح پہ ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ دیتا انہیں کہتا جی امم جان لبیت یا اممہ میں نماز بات میں پڑھوں گا پہلے آپ کی سنوں گا ہائے ہائے جاؤ گھٹکی ماں سے پوچھو اتنے سراخ ہیں ان کے سینوں میں اولاد کی نام فرمانی ہے جاؤ گوڑے باپ سے پوچھو جو اپنے بچوں سے عزت بچانے کیلئے چھپتا پھر رہا ہے کہ میرا پتر میں اوپٹ نہ نوے ایک ذمہ دار میرا پڑوسی کہنے گا میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو تو میں دعا نہیں کروں گا یا اللہ میرے بیٹے کو بچا دیں ہائے دہاتوں میں تو علم نہیں ہوتا پر شہر بھی آج یہی حال ہے ماں باپ پیسے پڑھتے ہیں جیسے کارٹ کھائیں گے میرے نب سے پوچھا گا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کہ میرے اللہ کو بتائیں کہ یا رسول اللہ کو نشانی بتا دیں کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی جب بکھڑ میں ماں زلیل ہوگی جب گجرانوالہ وزیر آباد میں سیالفورٹ میں ماں زلیل ہوگی جب گجرانوالہ میں ماں زلیل ہوگی تو رب قیامت کو قین کر دے گا میرے نبی نے کہا جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روز قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے راضی کر لو ہاں لیکن آپ فرمانی کی بات کریں مت مانو پر بے عدوی پھر بھی نہیں ہے اخلاق کا جنازہ نکلا ہوگا ہے طلبہ علماء بھی ہیں میں اپنے گاؤں میں تھا ہمارے پاس ایک چھوٹا سا غریب دو اکڑ ٹوٹل اس کی زمین اس نے خود رم بھی چلا چلا اپنے بچے کو پڑھایا اپنے گھر کو پالا دو اکڑ میں کیا بچتا ہے سیکڑوں اکڑ میں گزارہ مشکل ہو رہا ہے تو اس کا بچہ ایک مدرسے سے فارغ تحصیل ہو کر آیا تو کچھ حضر گزرا تو اپنے بیٹوں کو میرے پاس لائیا مجھ سے کہنے لگا میاں صاحب ادھر تو مولی صاحب ہمارا خاندانی ٹائٹل جلتا ہے کہنے لگا میاں صاحب اے میرا پتر پڑھے آتا ہے پر اکڑے آتا ہے کوئی نہیں انتہ پتنے مانا الگلکے میں کرنے انتہ پتنے پیون الگلن کے کی پتنے کی پڑھتے آئے کتنا خوبصورت تجزیہ ایک انپڑ آدمی نے کیا اے میرا پتر پڑھے آتا ہے پر ایک کڑھے آتا ہے کوئی نہیں انہوں مان پہ انہا الگلک کرنے دی تمیز ہی کوئی نہیں ہائے 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 کیا کروں اخلاق معاشرت تو نہ کوئی بتاتا ہے نہ کوئی سنتا نہ کوئی سناتا ہے مدرسوں میں میں سارا زور فقہی مسائل پہ لگ جاتا ہے اخلاق کے ابواب سوتے سوتے پڑھے جاتے ہیں سوتے سوتے سنے جاتے ہیں سوتے سوتے سنائے جاتے ہیں کیا خبر کیا خبر اخلاق کس چیز کا نام ہے در گزر کس چیز کا نام ہے وساط صدر کس چیز کا نام ہے سوتے س massacre جاتے سانے جاتے ہیں موسیقی